ارمی چیف جنرل عصب مدیر کی زیر صدارت کورکمانڈرز کانفرنس فورم نے اس عظم کا اظہار کیا کہ فوج میں کوئی فرد کڑے احتسابی نظام سے مستثنہ نہیں شرکہ کانفرنس نے شہدہ کے حصال سواب کے لیے فاتح خادی کی کورکمانڈرز نے پاکستان کے امنے استحقام کے لیے شہدہ افواج پاکستان بیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر فختونخواہ میں لا زوال قربانیوں کو زبردست قراجے قید درپیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق فورم کو خطے کی صورتحال قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی کے بارے میں پریفنگ بھی گئی امریکہ نے پاکستان میں دہشتگیت حملوں کی شدید مضمت کی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا کہ پاکستان کو دہشتگردوں نے بہت نقصان پہنچایا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے دل متاثرہ پاکستانیوں کے اہل قانعہ کے ساتھ دکھی ہیں ان کا کہنا تھا کہ موسیٰ قیل میں 23 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا پاکستانی عوام نے دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا علاقائی سلامتی کو لاحق خطرہ سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترقہ مفاد ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہم پاکستان کے ساتھ کندے سے کندہ بھی لاکر کھڑے رہیں گے میتھیو میلر نے اقوام عالم کو ایران کے ساتھ کاروباری ڈیل نہ کرنے کا بھی مشورہ دیا چین کے وزیراعظم لی چیانگ اگلے ماہ پاکستان کا تین روزہ دورہ کریں گے سفارتی ذرائع کے مطابق چینی وزیراعظم کا دورہ پاکستان دو حصوں پر مشتمل ہوگا دورے کے پہلے حصے کے تحت چینی وزیراعظم دو طرفہ دورے پر چونہ اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے دو طرفہ دورے میں پاک چین تعلقات اور دیگر امور سے رکھا رہیں گے ذرائع نے بتایا کہ دورے کے دوسرے حصے میں چینی وزیراعظم پندرہ اور سولہ اکتوبر کو ہونے والی شگہائی تعاون تندیم کے سربراہانے حکومت کے اجلاس میں شرکت کریں گے یہ گیارہ سال بعد کسی بھی چینی وزیراعظم کا دورہ پاکستان ہوگا سفارتی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ چینی وزیراعظم ایسیو کے حکومتی سربراہان کے اجلاس میں چین کی نمائندگی کریں گے چینی وزیراعظم کے زورے میں دونوں ممالک کے درمیان متعدد باہدوں پر دستہ ختم متوقع ہیں مشیر اطلاق خیبر پختون خواب ایرسٹر سیپ نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی جالی فارم سنتالیس حکومت میں شرمندگی کے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں ایک بیان میں مشیر اطلاق کے پی نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ہاتھوں اپنے ہی ملک میں وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا جالی حکومت کی ترجیحات پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ ہے جالی حکومت نے کرکٹ شائقین کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی بیریسٹر سیپ نے کہا کہ عرشن ندیم نے اپنی محنت پر ریکارڈ بنایا حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا عرشن ندیم کی جیت پر شہباز کی شعبازیاں اور راج کمارے کی ڈراما بازیاں قابل دیت تھیں ڈراما بازوں کو اپ کامی کرکٹ ٹیم کی بدترین کارکردگی پر بھی سام سوگ گیا ہے